نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آٹھ کومی اساملی میں پیش ہوگا وفاقی بجٹ کا حجم چودہ ہزار ارب روپے سے زائد ہوگا اگلے سال مالیاتی خسارہ سات ہزار ارب روپے سے بڑھنے کا امکان تنخواہوں میں بیچ فیصد اور پینچنس میں پندرہ فیصد اضافی کی تجویز ایف بی آر نو ہزار دو سو ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کرے گا ایمپورٹڈ گاڑیوں موبائل پون سمیت کئی اشیاء پر سیلس ٹیکس بڑھایا جائے گا وفاقی ترکیاتی بجٹ کے لیے ایک ہزار ایک سو پچاس روپے مختص کرنے کی تجویز بجٹ دستاویس کے مطافق پی ایس ڈی پی کیمت میں نو سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کے لیے دو سو ارب روپے مختص انفرسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے چار سو ایک آنوے ارب تیس کروڑ کا بجٹ تجویز دستاویس میں صحت کے منصوبوں کے لیے بائیس ارب اسی کروڑ رکھنے کی تجویز تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے اکیاسی ارب نوے کروڑ مختص پراک و ذراف کے منصوبوں کے لیے پینتالیس ارب رکھنے کی بھی تجویز ہی پاکستان کے ذریعے نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فرام کریں گے وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے پائی پی فریم ورک پاکستان میں معاشی ترقی کا گیم چینجر ثابت ہوگا اس فریم ورک کے ذریعے برامدات میزامے کے لیے نئے کاروبار روزکار کی حوصلہ افسائی ہوگی جی ٹی پی کے لحاظ سے فکسر خسارے کا چار اشاریہ نو فیصد سے کم ہو کر چار اشاریہ چھے فیصد پرانا بڑی کامیہ بھی ہے سابق صدر آصف علی زداری سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں ملکی سیاستی صورتحال پر تبادلیں خیال ملاقات کرنے والوں میں سیکٹی جنرل نیر حسین بخاری رانہ پاروک سید مہرین انمر راچہ پیسر میر شامیر کنمیر اشرب کائرہ بیریسٹر آمیر نائی مسلم کی آنی نے بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کی